خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع دے دیا گیا ہے اگرچہ یہ براہراس کتاب تو مردوں سے ہے کہ وہ مرد سب سے اچھا مرد ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے بھی فرمایا وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِي اہلی اور میں تمہارے میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کو اَنَا خَيْرُكُمْ لِي اہلی اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں عام طور پر ایک اچھے انسان کو اس کے اخلاق اور معاملات سے پرچانا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے اس کے میل ملاب کا طریقہ کار کیا ہے اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے وہ خوشی میں کس طرح ریائٹ کرتا وہ غم میں کیسے ریائٹ کرتا وہ خوف کے موقع پر وہ مختلف قیفیات کے موقع پر کس طرح بہیوب کرتا ہے دوسری طرح یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے ہم دن رات ان کے سامنے ہوتے ہیں ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے ہم ان کے سامنے کچھ اور نہیں بن کے دکھا سکتے ہم وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اور چونکہ ایک لمبہ عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ ہماری اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں ہماری کبزولیوں سے بھی اور ہماری سٹرنس جو ہیں ان سے بھی واقف ہو جاتے ہیں اس لیے اچھائی کا بھی یہ میار اچھا خاصا کڑا میار اور اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے شوہر بیوی کے درمیان کے تعلقات تو اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ جلدی سے اچھے ہو کر مسکراہت کا ہی صدقہ کر دیں حالانکہ اگر اسی سے چرو کر لیں تو بہت سے معاملات آسان بھی ہو سکتے ہیں اب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو سب سے بہترین اس لیے بھی بتایا گیا کہ ان کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے یعنی مرگ پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نان رکھ کے کا خیال رکھے یا اس کو ایک پروٹیکشن پراہم کرے یا ایسا محول دے کہ جس میں وہ باعزت پر سکون زندگی بسک کر سکے یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے اس لیے جب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کے لیے عجر بھی بڑھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے ایک نہیں ایک سے زائد روایات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اچھائی کا میار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا محبت تو اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے لیکن کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اس کوشش میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی اچھائیوں پر غور کریں اس کی برائیاں اس کی کمزوریاں اگرچہ سامنے ہو لیکن پھر بھی ان سے آنکھ بند کر لیں اور جو دوسرے کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں تو اکتم دل بہتر ہو جائے گا اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحسانہ کیا ہے عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا آئیشہ سے سچ بولا آپ اور اس محبت کا اظہار بھی کیا تو انہوں نے پھر پوچھا چاہا مردوں میں سے کس سے تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے تو اس کے بعد انہوں نے مزید بھی پوچھا تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا تھا میں یہ سوال نہیں کہتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بلکل جو درست بات تھی جو اپنی درست فیلنگ سی وہ بتائیں اچھا بعض وقت ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کو بتاتے نہیں یا اس تک کنوے نہیں کرتے جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بعض وقت غلط فہمی کا شکار رہتا ہے کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں حالکہ اس میں کیا جاتا ہے لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں یا وہ آتی جاتی ہے لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسیو ہونا بہت ضروری ہے اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی حضرت عاشر فرماتی ہے کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی یعنی گلاس جو جس میں بھی پانی پیتی آپ اسی جگہ سے مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مو رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا یہ بھی محبت کے انسان کا ایک طریقہ ہے میں ہڈی سے گوش کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی یہ گوش میں کہا لیتی ہڈی آپ کو دے دیتی آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں جس سے ہیں کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی ہے نظر آتی ہے پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلاؤز بول دے بلکہ دوسرے کو کیر کنسان کے علاوہ ٹائم بھی دے وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے کتنے بھی مصروف ہوں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا کہ میری مصروفی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ نمض بلہ کوئی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے اور آپ کی ایک سے زائد ازواج تھی اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے تھوڑی دن کے لیے سوچئے اگر آپ کو دن میں نو لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ بھی کیا حال ہے کیسی ہے impossible ایک عام انسان تو اپنے ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا کیونکہ زواج کے چمبر زلگہ لگتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے حضرت عاشیٰ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھی کھیل کھیل رہے تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر سر رکھ کر انہیں جھاک کر دیکھنے لگی اب یہ ایک پبلک کی جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے میرے لیے جھکا دیئے کہ اور آسانی ہو جائے میں آپ کے کندوں پر سے انہیں دیکھتی رہی اور جب دل بھر گیا تو واپس آگئی تو آپ نے مجبور نہیں کہے کہ نہیں رہی تو میں دری کھڑی ہو آزادی بھی دی اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فسیلیٹی بھی دی آسانی پراہم کی کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایز او فاملی گھروں سے باہر جاتے ہیں وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو تو اس مواقع پر عموماً مشکل ہو جاتی کہ گھر ایک تھک جاتا ہے یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اڑنا چاہتا ہے کھانا چاہتا ہے نہیں کھانا چاہتا بہت اگر تم دوسرے کے بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا تم کر اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لیں یہ کانسپ بہت غلط کہ اس کی آزادی چھین لیں ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے پیے بھی ہماری مرضی سے اٹھے بھی بیٹھے بھی تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کی مزاج یا ان کے خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہئے جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر اسی طرح حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میری سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی آپ کو انہیں پھر میرے پاس بے ہی دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی اور آپ دیکھئے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بی بی کے شوق کا کہ کس قدر تاشا کم عمر تھی اگرچہ وہ مچور بھی تھی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن حرص کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور مچور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھار دوڑ بھی لگاتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت عائشہ کہتی ہی کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی پھر میرا جسم بھاری ہو گیا کچھ میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی اس مرتبہ آپ جیت گئے تھے تو آپ نے فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بطلہ یعنی میں نے بطلہ لے لیا مذہب نہیں کہا تو اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی مذہبی شخص یا دیندار شخص اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائے یا کسی کھیل مشریک ہو یا اس کو کھیل دکھائے عموماً جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے اور یہ دنیا کے معاملات ہیں یہ شاید اس کا حصہ نہیں حالانکہ اگر ان کو بھی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کو بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ عموماً جگڑے فساب لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے اگر آپ کس سے پوچھیں نا کہ یہ ایسا لڑائی ہے تو کس بات پر ہوئی جب میرے پاس کوئی اس طرح کو معاملہ لے کر تو میں کہتی کہ کیا مسئلہ کیا تھا اور آپ یقین کریں کہ نائنٹی پرسنٹ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دوسرے کو بھی اس بات کی تلقید کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے حضرت عناس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج و تحرات کے پاس تشریف لائے اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز ہانک رہتے ہیں جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیور کر رہا ہوں چھٹکے لگ رہے ہیں اس کے نام انجشہ تھا آپ نے فرمایا اے انجشہ تیری خرابی ہو تم اونٹوں کو آستہ آستہ چلاو نازک آپ گینے سوال ہیں وَيْحَكَيَاْ انجشہ سَوْخَت بِالْقَوَارِيرِ قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو قواریر من فضدت یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے بہت جلدی ٹوٹتے اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعض وقت ہم محسوس کر لیں بعض وقت بڑی بڑی باتوں کی پروانی کرتے کیونکہ ہمارے بزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کے وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پردائش کے بعد اور کبھی پریگننسی میں اور کبھی پیریٹ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینو پاس شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کے مسائل سو طرح کے مسائل ہوتے ہیں ہی عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فیسکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے سے اس بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے پھر اسی طرح نہ صرف یہ ہے کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات بلکہ سواری پر سوار کڑاتے ہوئی آپ مدد دیتے حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے اپنی آباس سے پردہ کی ہوئے تھے جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پانس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے ہیں حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کی گھٹے پر رکھ کے سوار ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس قدر کیا ہے کیونکہ کبھی آپ نے سکتے اونٹ پر سوار ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے تو اونٹ پر چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے بیٹھے ہی وہ اونٹ پر چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے اپنا گھٹنا رکھتے وہ اس پر ایک طرح سے سیری بنا کر پھر اوپر چڑھتی آج آپ دیکھیں کہ کون مند ہوگا جو اتنے لاڑ کرے اور پھر یہ پابلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو کوئی شرم ساری محسوس نہیں کر رہے اور حضرت آنس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں یہ بھی سنتیں یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہیں اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں حضرت آشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معبضات پڑھ کر اس پر خوب مارتے پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لئے دعا بھی کرتے حضرت آشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیاں اور مخفی سب گناہ بخش دیں اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کا سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گوب میں جا پڑا یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہوں اچھا بعض اقت گھر والے ہم سکے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے اور ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں ہم بات بھی نہیں سنتے پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نانفقے کا خیال رکھتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ ان امبال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا یہ امبال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے جن میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا بقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی کو روزانہ کچھ دے چاہے ہفتہ وار دے چاہے مہینے میں دے چاہے سال میں دے کچھ بھی دے لیکن اس کی ذمہ داری ہے تو بیوی کی ضروریات کا خیال لکھے اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے پھر اسی طرح گھر والوں کے لیے اچھا ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کو عیاشی کرائی جائے یا ان کے ساتھ صرف اچھا اخلاق بڑھتا جائے بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی آخرت کی بھی فکر ہو بعض وقت ہم ان کی دنیا کہ اتنا خیال رکھنے لگتے ہیں کہ پھر ان کی آخرت بھول جاتے ہیں تو حقیقی خیرخواہ اور مخلص اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا وہی ہو سکتا ہے جو ان کی آخرت کی فکر کرے ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی گھر والوں کی دنیا کے لیے تو بہت غمگین ہوتے ہیں اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں لیکن عام طور پر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں ہم کتنی امائن کریں گے یہ برا نہ مان جائیں اگر شادی شدہ اولاد ہوتاں پیتے کہ ہم سے میل بلاپی نہ ختم کر دیں آنا ہی نہ چھوڑ دیں اس لیے ہم مجھے نصیحت نہ کریں تو اس ٹھیک ہے جس حال میں ہیں ہمیں اپنی شکل دکھاتے رہیں نہیں وہ ناراض ہو یا خوش ہو کچھ بھی ہو ان کی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے لازم ہے چھوٹے بھی ہو تب بھی بڑے بھی ہو تب بھی عمر کے ہر حصے میں ضروری اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نان نفقہ مقرد کیا وہاں بھر والوں کو قنات کی عادت بھی ڈالی اور اس کے ساتھ جائز فرمایشوں کو پورا بھی کیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی اپنے شوہر کی غصت سے پڑھ کے اس سے فرمایش نہیں کرنی چاہیے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے ہیں فلاں عورت کو دیاؤ جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی فلاں عورت کو دیاؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی سوچئے کہاں تک کیر اور کنسان ہے حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو تو کھیلنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ آؤ اور کھیلو حضرت خدیجہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی سہیلیوں کو حدیعہ وغیرہ بجوائے کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حد تل وساہ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے گھر والوں کے لیے انسان یا کسی کے لیے بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کے کاموں میں مددگار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مردوں کے اوپر پرس تو نہیں ہے کہ گھر کے کام کریں لیکن وہ گھر آ کر آرام سے بیٹھنے ہی جاتے تھے اور صرف آرڈر نہیں کرتے رہتے تھے اچھا چاہے لیاؤ پانی لیاؤ کناہ لیاؤ بی بی کو خادمہ کی طرح نہیں ٹویٹ کرتے تھے اسود کہتے ہیں کہ میں نے عزت آئیشہ سے کوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراں کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے حضرت آئیشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے بکری کا دودھ دولیتے اور اپنے کام خود کرتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ جوتہ سے لائی کر لیتے ہمیں اس کو خود پریوم لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی سنت بتایا کہ اپنا کپڑا اس لیے کر لیں یا اپنے کپڑے نہانے کے بعد پرس پر پھینٹی کی بجائے واشن باسکٹ میں ڈالیں یہ چھوٹے چھوٹے کام عمومن آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اپنے بیویاں انہی سے بہت خوش ہو جاتے ہیں مثلا شہر نے صبح اٹھ کر اپنا کمبل خود تاہ کر دیا آپ دیکھیں کہ بیوی کی دل کا حال کیا ہوگا وہ کہے کہ نہیں چھوڑی میں خود ہی کر لوں گی لیکن اگر وہ نہ کرے اور چھوڑ کے اٹھ جائے تو پھر اس کو خیال آگے کہ اتنا بھی نہیں میری مدد ہو سکتی یعنی اگر شہر تھوڑی سے بھی محبت دکھائے تو بیوی اس سے کئی گناہ زیادہ دکھائے گی ایک عورت کی فطرت میں ہے یہ کیر ہے محبت ہے خدمت ہے یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے ایک کامدان کے نظام کو اچھا چلانے کے لیے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیون بھی لگا لیتے اور سی بھی لیتے اب تو یہ کام عورتوں کو بھی نہیں آتا تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے پیچھے ہیں پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دیں اس پر راضی ہو جاتے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن گلپ کیا کہ سالن نہ انہیں کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کا کچھ نہیں آپ نے سرکہ مگوا لیا اس سے روٹی کھانے شروع کر دیں فرمانے لگے بہترین سالن سرکہ ہے بہترین سالن سرکہ ہے اچھا اب آپ بکھی دوسری طرف کیا ہوتا ہے سبزی لاتے بھی نہیں دی پیسے بھی نہیں دیئے کہ اس کا بل نہیں کہہ کیا وہ بھی کٹ گئی اور اگر کھانا نہیں بنا تو بھی بھی ذمہ دار یعنی اسباب ری سورسز فرام نہیں کیے اور پھر بھی انڈرسٹیننگ نہیں کہ بھئی اس کا قصور نہیں یعنی بعض اکاتے ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے جہاں سے مرضی کرو اور ان عورتوں پر تو بہت ہی رحم آتا ہے جو بیچاریاں سارا سارا دن محنت کر کے آتی ہیں اور شوہر پیسے چھین کے نشا کرنے لگتے ہیں ابو غریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے پھر اسی طرح مشکل وقت میں بی بی کو دلاسہ دینا اس کے آنسوں پوچھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے حجت الودا کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بدگ گیا اور وہ رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنسوں پوچھنے لگے آپ دیکھیں حج کا موقع ہزاروں کا مجموع اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں خدوانی مناسکتوں مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو اور اتنے میں آپ کو خبر ملتی کہ آپ کی بیوی کا اونٹ بدگ گیا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور آپ سب کو چھوڑ کر آ کر ان کی آنسوں پوچھ رہے ہیں یہ وقت ہوتے ہیں جب کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو مسائل کا حل پیش کیا کرتے ہیں آنطور پر مرد ازرات باہر کے مسئلے مسائل سن کے اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ گھر آ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتے ہیں اور باہر سے کہا بیوی اکیلی ہی علشتی رہتی ہے وہ سوارا کچھ لے لے کے اپنے دل میں دفن کرتی رہتی ہے کیونکہ سننے والا نہیں کیونکہ حل کرنے والا نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کا حل تلاش کیا اور مل کے حل سوچا تو خشتبار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے اہم مسائل میں بیان بیوی بہت مشورہ کریں اور اکیلے فیصلے نہ کریں یہ تو اکیلے اکیلے فیصلے کر لینے ہوتا ہے بیوی کو بتائے بغیر یا شہر کو بتائے بغیر خود ہی کو ڈسین لے لیا اس سے بھی بہت ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ دوسرے شخص سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیتی نہیں پھر بیوی کے والدین کو شکایت نہ لگانا کیونکہ بہت دفعیز ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سے کوئی بات ہوئی تو قورم بتایا ہے کہ بیوی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی لیکن یہ ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے گھر میں ہی تیع کر لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلان فلان حل کرو یعنی اس معاملے کا فلان طرح حل کر لو میں نے کہا تمہارے اس میں کیا کام نہیں تم مجھے کیوں حشرتہ دے رہی معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم کون ہو دخل دینے والے میری بیوی نے اس پہ کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے تم اپنی باتوں کے جواب برداشت نہیں کر سکتے تمہاری بیٹی حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی ہے ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہوگے چادہ روڑ کے حفظہ کے گھر پہنچ گئے اور میرے بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جواب بھی دیتی ہو یعنی وہ شعور ہے اور اللہ کے رسول ہے یہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بار ناراض رکھا حفظہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا سچ بولنے والے لوگ تھے نا ہاں ایسا ہوا ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے گراتا ہوں آئندہ ایسا مت کرنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی جا کے نہیں حضرت عمر کو بتایا کہ دیکھے تمہاری بیٹی کیسی ہے پھر بیوی کی تربیت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو انفسکم و اہلیکم نارا اہل و جو ایمان لے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو اس میں براہ راز خطاب مردوں سے ہی ہے سیکنڈ نمبر پر پھر بیوی کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کلکم رائیں و کلکم مسوئیں انرائیتی بیوی بھی بچوں کے بارے میں نگران ہے شوہر بھی بیوی اور بچوں کا نگران ہے تو ان سے اس کی جواب دہی ہوگی لیکن خاص طور پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کی تربیت کرے اس کو عدب سکھائے اور پھر نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے حضرت عائشہ کہتی ہی کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اسلام علیکم جس کا معنی تھا کہ آپ پر موت آئے تو انہوں نے بہت غصہ آیا انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمْ اُسَّعَمْ مِلْلَانَا یعنی مزید لفظ اضافہ کیا کہا تم پر موت بھی اور لانت بھی ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے اے ایشہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سنانے انہوں نے کیا کہا آپ نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وَعَلَيْكُمْ تو اگر وَعَلَيْكُمْ سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یا بدلہ اُتر سکتا ہے تو دو لفظ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تربیہ تھی جو فوری طور پر آپ نے وہاں کی کہ اگر بچوں میں سے گھر والوں میں سے کوئی زبان میں بے ایتیاتی کر رہا ہے یا غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو وہاں روکنا بھی چاہیے تو کسی طرح صدقہ کرنے کی طرح آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگایا امی سلمہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری کیونکہ آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کی دیو علم سے اور کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہوئے یعنی خیر اور شر دونوں ان حجر والیوں کو کوئی جگانے والا ہے یعنی ان ازواج متحرات کو کوئی اٹھا دے افسوس کہ دنیا میں بہت سے کپڑے پہنے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوگی یعنی تحجد صرف مردوں کے لیے نہیں لیکی اور عبادت مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لباس کیا ہے آخرت کے لباس دنیا کا اچھا عمل پھر اسی طرح اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے اوورال حالات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ گھر بھی کیا لٹک رہا ہے کیا ڈیکوریشن ہو رہی ہے کیا پہنا جا رہا ہے کیا پک رہا ہے کیا طور طریقے ہیں کوئی چیز خلاف شریعت کو نہیں ہو رہی مثلا حضرت آشاہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدہ خرید ہے جس پر تصویریں منی ہیں آپ نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر تشریف نہیں لائے میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا آپ کو بیٹھنا اور اس پر ٹیک لگانے کے لئے آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ اور فرشتے اس گھر میں داخل ہی ہوتے جس میں تصویر ہو یعنی کہ میں اس گھرے پر نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی گھر میں ہوگا وہاں سے مر گھروں میں بہت کچھ حرام چیزیں دیکھتے ہیں غلط چیزیں دیکھتے ہیں بچے غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو روٹتے نہیں عمر بالمعروف پر نہیں ہے نلمنکر بھی گھر سے شروع ہوتا ہے اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی حضرت حفظہ کے حوالے کیا اور فرمایا اس کی نگرانی کرنا ان کی ڈیوٹی لگا کر گئے تو وہ اس سے غابل ہوگی وہ آدمی بھاگ گیا کوئی قیدی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو پکڑوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرشیف لائے پوچھیں حفظہ اس آدمی کے کیا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غافل ہوگی اور وہ بھاگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی کہ غصے میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے کھڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا حفظہ تمہیں کیا ہوا یہ ہاتھ ہوگا ایسے کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھول لو میں نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کو بھی کوئی بدعا دوں وہ اس کے حق میں مغفرت کا سبب بنا دے یعنی اس پر لگے نہیں ہو کیا رحمت پھر اسی طرح غلق کام پر صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ کفارہ بھی بتایا حضرت آشا کہتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر کھانا بھیجا جبکہ وہ حضرت آشا کی باری تھی حضرت آشا کے گھر میں تھے آپ صفیہ نے کھانا بھیجا انہوں جب لونڈی کو دیکھا تو غصے سے کھانا لگی کہ یہ کیوں کھانا آیا ہوں تو کہتی یہاں تک کہ میں نے غصے میں برطن توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر ہے کہ یہ کیا کیا ہے میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کے رسول کی غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ آج مجھ پر لعنت کرے کہ یہ مجھے کوئی برا بلا چاہے پھر میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خفارہ کیا ہے فرمایا برطن جیسا برطن کھانے جیسا کھانا اہو کانا بناو اور برطن لو اور اس میں ڈال کے واپس کرو پھر کسی طرح کسی کو تسلیح دیتے کسی کو سردنش کرتے حضرت نظر کہتے ہیں کہ حضرت حفظہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا انہوں نے ارز کیا حفظہ نے مجھے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو تمہاری چچا بھی نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی بھی ہو آخر وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی پھر آپ نے فرمایا حفظہ اللہ سے ڈرو آپ نے نبی کی بیٹی کس طرح کا حضرت موسیٰ کے اولاد موسیتین اور حارون چچا اور نبی کی بیوی یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہاری شان اور تمہارا درجہ تو بڑا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر اور اچھا خامج جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت اور خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تو بیویوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا جو ہے انتہائی نا پسندیدہ پھر خادموں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے پھر یہ ہے کہ ان کے وقت میں سے کسی اور کو حصہ نہیں دیتے تھے فیملی ٹائم اس فیملی ٹائم الہی انہی جہاد پر جاتے یا کوئی اور ضروری کام ہوتا حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات آپ نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے تو آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی گود تر کر لی یعنی اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے تر ہو گئے کہتی ہیں کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے روتے رہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر آپ برابر روتے رہے یعنی اٹھے کہ زمین بھی تر کر لی اتنا روئے اتنے بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو قدر کی نماز کے لیے بلایا انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو ارز کی اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے آپ تو تقلی پچھلے سارے بنا معاف ہو چکے ہیں فرمایے کہ اللہ کے شکر گزار بندہ نہ منا یہ نعم تو یہ شکر گزاری پر بھی رونا چاہیے آج ہی رات مجھ پر ایک آیت نازل میں تباہی اس کے لیے جو سے پڑھے اور اس پر غور پکر نہ کریں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَا پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی کہ اَا مُقَلِّبَ الْقُلُونَ ثَبِّتْ قَلْبِ عَلَا دِينِ اور حضرت امی سلمہ کہتی ہی کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے یعنی آپ کی یہ دعا سب سے زیادہ ہوتی اب اُمِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی کھر والوں کے بیچ میں کیوں اس لیے کہ انسان جب اپنے پیاروں کے بیچ ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ محسوس کرتا ہے اور کمپوٹیبل محسوس کرتا ہے تو اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی گلی میں کتہ بھی شیر ہے یعنی انسان اوور کانفیڈنس بعض وقت ہو جاتا ہے اور اس کانفیڈنس میں پھر بعض وقت مو سے غلط باتیں بھی نکل آتی ہیں باہر ہم پھر بھی سمجھل کے بولتے ہیں گھر والوں کے بیچ میں ہم بعض وقت ایسے مذاب شروع کر دیتے جو حد سے بڑے بھی ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت مرتاب رہا چاہیے اور اللہ سے ڈگتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ دعا سب سے زیادہ مانتے ہیں یا مقلب القلوب حبت قلبی علاجی کہ میرا دل گھر والوں کی محبت میں اس طرح نہ پھگل جائے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالی کی فرما برداری میں یا عبادت میں یا اللہ کی طرف رجوع میں یا اس کے ذکر میں کسی قسم کی کمی آجائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے ڈھاپے